موسیقی نمشکار بیترو میں آنیل کمار سیٹ اسٹالوجی واسطو این نمرالوجی ایکسپرٹ آج ہم مین راشی کا ویڈیو لے کے آئے ہیں یوٹیوب کے مادم سے شنی مقر راشی میں دوبارہ پرویش کرنے جا رہا ہے بارہ جولائی دوہزار بائیس کو اور سترہ جنوری دوہزار تہیس تک شنی مقر راشی میں رہے گا شنی سویں کی راشی میں مقر راشی میں پرستان کرے گا دنشتہ نکشتر کے ساتھ شنی دوبارہ مقر راشی میں جا رہا ہے اور مین راشی کا جو سمیں ہے وہ دوبارہ سے گولڈن شروع ہونے والا ہے کیونکہ شنی آپ کا لا بھاو میں جا رہا ہے شنی کا مقر راشی میں ٹرانزٹ ماتر سات مینے کا رہے گا اور وہ تیس سال بعد دوبارہ مقر راشی میں آئے گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ شنی جب دوہزار بیس میں شنی مقر راشی میں آیا تھا تو ساتھ میں کرونا کا ایفیکٹ بھی آیا تھا شنی کیونکہ ایک کارمک پلانٹ ہے اور یونیورسل کارمک چیزوں کو ایفیکٹڈ کرتا ہے انڈویجل راشیوں پہ بھی اس کا فرق آتا ہے کئیوں کو گین دیتا ہے کئیوں کو لوس دیتا ہے لیکن شنی کی اقادت ہوتی ہے کہ چاہے کتنا بھی کرش دنیا میں چل رہا ہے اور اگر آپ کا لگن چارٹ اچھا ہے شنی کے پوزیشن اچھی ہے تو اس میں بھی یہ وپریت راج یوگ بنا دیتا ہے اور افسرگ دن کمانے کے وپریت سمیں میں بھی دے دیتا ہے اسی طرح تو شنی آپ کا لابہ میں اب واپس جا رہا ہے بہت اچھا یوگ بن رہا ہے کیونکہ جو شنی کی ساڑھ ستی کمبراشی میں مین راشی کی شروع ہوئی تھی وہ ایک ماتر ٹریلر تھا اب فل فلیچ آپ کی شنی کی ساڑھ ستی جو سات سال کی رہتی ہے وہ جنوری دوہزار تئیس سے آپ کے اوپر لگنے والی ہے ابھی شاڑ ستی کا جو ٹریلر تھا وہ نکلنے کے بعد آپ کا جو سمیں ہے وہ آپ کا ختم ہو جائے گا دیکھیں شنی آپ کا کارمک پلینٹ ہے اور واپس ٹین ہاؤس الیونت ہاؤس میں آپ کا واپس جا رہا ہے دیکھیں شنی جب بھی الیونت ہاؤس میں جاتا ہے وقری ہوتا ہے اور شنی جب وقری ہوتا ہے الیونت ہاؤس میں آپ کی جیون میں اقسمات سے جیون میں پریورتن لاتا ہے آپ کے ٹرانسفر کا یوگ بناتا ہے کارک شطر میں بریدی کرتا ہے اور آپ کی بدیش سے آپ کو فیدہ دیتا ہے دیکھیں شنی آپ کا الیونت ہاؤس میں ہونے سے آپ کا گین میں آپ کو پیام پر فیدہ ہونے والا ہے گین آپ کا بڑھنے والا ہے کیونکہ الیونت ہاؤس ہوتا ہی اچھا پورتی کا ہے گین کا ہوتا ہے شنی حالنکہ سولو پلینٹ ہے لیکن جاتے جاتے آپ کو اچھا گین دے کے جائے گا اور آپ کے جیون میں ایک مارک درشن کر کے جائے گا جس کی وجہ سے آپ کو کافی دھنلاب بھی ہونے والا ہے بڑے بائیس سے لاب ایلڈر سے لاب پیترک سمپتی سے لاب کئی ریل سٹیٹ سے آپ کو مل سکتا ہے شنی کی درشتی آپ کی گروہ پر برسپتی پر جائے گی جو آپ کے فرسٹ ہاؤس پر چل رہا ہے برسپتی آپ کی دھارمک پربیتی بڑے گی آپ کو سماج سے مانپرتشتہ ملے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ گروہ جب فرسٹ ہاؤس میں آتا ہے اس پر اوپر شنی کی درشتی ہوتی ہے تو آپ کے جو آپ کو گروہ کے دوبارہ چیزیں ملنے والی ہیں اس میں گروہ کی وردی ہو جاتی ہے کیونکہ شنی بھی سویں راشی کا ہے اگر شنی یہ شترو راشی میں ہوتا ہے تو درشتی میں بھی فرق آ جاتا ہے اس لئے درشتی اس کی اچھی پڑے گی آپ کی فرسٹ ہاؤس پر آپ کی مانپرتشتہ جاب میں وردی کوئی اچھی نوکری کا ملنا ہے اور جاب میں ٹرانسفر کا یوگ بھی شنی یہاں پر دے رہا ہے اور مانپرتشتہ کے وردی کے ساتھ آپ کے اندر ایک جس کو کہتا ہے آپ کی ایمیج میں شنی وستار کر رہا ہے کیونکہ شنی آپ کا کارمک پلینٹ ہے اور جو کالپرش کی کلی شنی کا یہ بہاب جو ہوتا ہے بہت اچھا مانا جاتا ہے اس لئے آپ کے لئے بہت اچھا بردان ملا ہوا ہے شنی کا الیونت ہاؤس میں آنا ہے اسی طرح شنی کی درشتی آپ کی فیفت ہاؤس پر جا رہی ہے چندرما کی راشی ہے چندرما کی راشی کو جب شنی دیکھتا ہے تو آپ کے جو سینٹیمنٹس ہیں اس کو بھی کئی بھی پروابط کرتا ہے حالانکہ یہ آپ کی ہائر ایجوکیشن میں فیدہ کرے گا شنی اور بچوں کی طرف سے آپ کو ایجوکیشن میں کوئی خوشی کا سماچار یہاں پر بھی دے رہا ہے پنچم باب میں جب شنی کی درشتی جاتی ہے تو آپ اپنے بدھی سے دھن ارجت کرتے ہیں کوئی ایسا ڈیسیزن لینے سے آپ کو دھن کی ماترہ بڑھتی ہے شنی کی درشتی آپ کی اسٹم باب پر کےتو پر جا رہی ہے جب بھی اسٹم باب پر کےتو پر درشتی جاتی ہے شنی کی اچھ کی درشتی تو پیترک سمپتی ریل سٹیٹ سے آپ کو فیدہ ملتا ہے کیونکہ وہ ایٹھ ہاؤس گپت دن کا ہوتا ہے کئی بری سسرال پاک سے آپ کو فیدہ ملتا ہے کیتو وہاں پر بیٹھا ہوا ہے تو کیتو سڈن گین دیتا ہے اور شنی کی درشتی ہونے سے کیتو پر آپ کو سڈن گین یہاں پر مل سکتا ہے شنی کیونکہ دنشتہ نقشتر میں چل رہا ہے دوراشیاں ہیں شنی کی کمبراشی ہے مقراشی ہی اور منگل کے نقشتر میں ہونے سے آپ کی وانی کو بھی پرباوت کر رہا ہے منگل راہو وہاں پر چل رہا ہے وانی کو کنٹرول رکھنا پڑے گا اور کٹم پریوار کے ساتھ سنبند بنا کے چلنا پڑے گا اور شنی آپ کا جو دوسری راشی ہے نوم بھاپ کی بھاگے میں بھاگے میں بیوردی کر رہا ہے دارمک چیزوں میں فیدہ کر رہا ہے درم کی یاترہ سے آپ کو فیدہ ملے یاترہ کا یوگ آپ کا کھلا ہوا ہے ودیش چانے کا یوگ کھلا ہوا ہے آپ کے یعنی کی جو ساتھ منہ کا اب جو شنی آپ کو ٹائم دے رہا ہے آپ کے جیون میں مارک درشن بھی ساتھ میں دے گا کیونکہ اس کے بعد شنی کی ساتھ ساتھی لگے گی اور آپ کو یہ شنی بتا کے جائے گا کہ آپ اپنے پرنسپل کو فالو کریں اپنے کارک شتر میں آپ پورا فوکس رکھیں اور جو ٹویلتھ ہاؤس میں جب شنی آئے گا تو ہو سکتا ہے آپ کا ودیش کا دورہ اور ودیش میں آپ کا جانے کا یوگ بھی بنے یہ جو شنی کا مکر راشی میں دوبارہ آ رہا ہے مین راشی کے اوپر فلت آپ کو کیسا لگا جرور بتائیے شنی کو خوش رکھنے کے لیے آپ شنی کے منطروں کا جاب کریں اس سے کافی آپ کو فیدہ ملے گا اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے آگے لیتے ہیں نمشکر